اسلام علیکم اسلام علیکم اور مرحبا بک روی یوٹیوب چینل تو فائنلی پنجاب پلیس کی جانب سے لیٹس جوپس کی انانسمنٹ کر دی گئی ہے 2023 کے لئے ان جوپس میں کون کون اپلائے کر سکتا ہے کتنی ایجی لیمٹ ہونی چاہیے کتنی کالفیکشن کتنا ایکسپیرینس کا مل یا فیمل دونوں جوپس میں اپلائے کر سکتے ہیں ان تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسٹرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک ازیلی پہنچ سکے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سرچ کیا ہوا اپنے کروم براؤزر پر پنجاب پلیس چاوپس 2023 سرچ کرنے کے بعد آپ اس رول ڈاؤن کریں گے تو ان کے پاس جو ان کی اوفیشل یہ لنک ہے ویب سائٹ آپ اس پہ کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ ان کی اوفیشل ویب سائٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بیوٹیفول اس ویب سائٹ کا یہ یوزر انٹر فیس ہے اس ویب سائٹ کا لنک انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو کا ڈسرپشن میں دے دوں گا آپ جا کے ڈائریکٹلی لنک سے تروں آپ ڈائریکٹلی ان کی ویب سائٹ بھی ویڈیٹ کر سکتے ہیں وہ یہ ان کا جوائن پنجاب جو پولیس کا کریئر پورٹل ہے جہاں پہ انہوں نے اپنی جوپس کے ایڈوٹیسمنٹ دی ہے جو بھی بسیکلی جوپس آفر کر رہے ہیں یہ ایڈوٹیسمنٹ فور دیوکس سینٹ پوس سینیس اسٹیشن 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 ایسٹیشن ایسٹیشن کی جوپ آفر ہو رہے ہیں یہ بھی پنجاب پولیس میں یہ ایڈوٹیسمنٹ بھی ایڈوٹیسمنٹ کا بھی لنک میں آپ کو اس فیڈیو کی دیسٹیشن میں دے دوں گا آپ ڈائریکٹلی ایڈوٹیسمنٹ بھی ریٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی اوپیشل ایڈوٹیسمنٹ ہے اب ہم آپ کو ایڈوٹیسمنٹ ان کی اچھے طریقے سے ریٹ کر کے بتاتے ہیں تاکہ جب آپ خود بھی ریٹ کریں اچھے طریقے سے ایڈوٹیسمنٹ تو آپ کو اتنا مشکل نہ ہو اور آپ ایزیلی چیتوں کو سمجھ جائیں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ یہ پنجاب پولیس دو جابس آفر کر رہے ہیں سینئر اسیسٹنٹ سینئر اسٹیشن اسیسٹنٹ کے لیے اور پولیس اسٹیشن اسیسٹنٹ کے لیے ٹھیک ہے ابھی ان کی ہم سب سے پہلے براہ سینئر اسیسٹنٹ ایسے سے جو آپ ان کی ایجی لیمٹ ہونی چاہیے وہ اٹھارہ سے پچیس سال ہونی چاہیے مرد خواتین خواجہ سرا مطلب ٹرانسچینڈر سنسپ میں اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس لازمی آپ کا سینئر اسیس لازمی بنا ہونا چاہیے اور اگر تعلیم کی بات کریں فور سینئر اسٹیشن اسیسٹنٹ کے لیے آپ کی آئی سیئس لازمی ہونی چاہیے اور آپ کے پاس تین سال کا تجربہ ہونا چاہیے فور ایس ایس ہے اور اگر ہم ٹی ایس سے برائے پولیس اسٹیشن اسیسٹنٹ اسٹیشن کی بات کریں تو آپ کی جو ایج ہونی چاہیے وہ اٹھارہ سے پچیس سال ہونی چاہیے یہ بھی مرد عورت اور خواجہ سرا ٹرانسچینڈر تینوں اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس میں جو آپ کے پاس یہ نیس ایس کا لازمی ہونا چاہیے شنیش ہے یہ شنکتی کارڈ کا حامل ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے لکھا بھی ہوا ہے لازمی آپ کا ہونا چاہیے اس میں جو آپ کا انہوں نے دیا ہوئے تعلیم اور تجربہ آپ کا ایس ایس ہونی چاہیے یہ آپ کی کمپیوٹر سائنس میں یا ایف 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 بھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایم اے اگر آپ کے پاس ایم اے آفیس کا بھی سیکٹیفیکیٹ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے اور آپ کی ٹائپنگ سپیڈ بھی اچھی لازمی ہونی چاہیے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کو یہ تو پتا چل گیا ہوگا کتنی ایچ والے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں کون کون مارد فیمیل اکھواجہ سر اپلائے کر سکتے ہیں اور جنہوں نے آئی سی ایس کیا ہوئے وہ ان جوپس کیلئے اپلائے کر سکتے رہے ہیں اور آپ کے پاس تین سال کا تجربہ لازمی ہونا چاہیے ابھی ہم ان کی کچھ ایمپورٹنٹ انفرمیشن کی طرف چلتے ہیں ان سے جانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا ان کی وزٹ کھلا دیتا ہوں جیسے کہ دسٹکس یہ صرف پنجاب کے دسٹکس میں ہی اور جوپس آفر ہو رہی ہیں کیونکہ یہ صرف پنجاب پلیس کی جوپس ہے تو زہر سی بات ہے کہ جو پنجاب کے دسٹکس ہوں گے وہیں پہ یہ جوپس آفر ہو رہی ہیں سب سے پہلے اگر ہم لاہور کی بات کر لیں تو پلیس آسسٹینٹ کے لیے جو ہے 199 سیٹس ہیں اور SSA کے لیے 5 سیٹس ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیصل آباد ریجن کے لیے 38 ہے فیصل آباد کے لیے PSA کے لیے اور SSA کے لیے ایک ہے اور اگر ہم ٹوٹل بات کریں فور PSA کے لیے یہ ہے 8, 85 8, 35 اور 21 ہے فور SSA کے لیے SSA مطلب سینے سٹیشن ایسسٹینٹ اور PSA مطلب پولیس سٹیشن ایسسٹینٹ ٹھیک ہے آپ اچھے طریقے سے خود بھی گو تھرہو کر سکتے ہیں ہم ابھی ان کی کچھ ایمپورٹنٹ ایفورمیشن کی طرف چلتے ہیں اچھا امید بار خوش امید امید بار درخاص فارم پنجاب پولیس کی افیشل ویب سائٹ یہ ان کی افیشل ویب سائٹ لنگ میں آپ کو اس ویڈیو کے ڈسرپشن میں دے دوں گا وہاں سے ان کا ڈائریکٹل فارم بھی ڈاملوڈ کر سکتے ہیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی پتائیں گے کہ آپ نے کس طریقے سے فارم لوڈ ڈاملوڈ کرنا ہے اور فل کرنا ہے اب یہ فگر ہو جائیں ٹھیک ہے ان کی تیسٹ کی انٹی تیسٹ فیس ہے جو کہ دو ہزار آپ کو جمع کروانی ہوگی ٹھیک ہے وہ جو اس کی لاسٹ ٹیٹ ہے وہ اٹھائیس دس سوزار تیس ہے درکاز جمع کروانے کے آخری طریق ٹھیک ہے اچھا انہوں نے یہ بھی لکھاوا تمام امیدوار کا آگاست کے پانچ تربیت کے بعد اچھا جو بھی آپ کی ان کے سٹیجیز وغیرہ ہوں گے ٹیسٹ کے اس کے بعد جو ان کی فائنل لسٹ آپ کی اپلوڈ کی جائے گی اس ویب سائٹ پر یہ وہی چیزیں جی سرکاری ملازمیں وہ بھی اپلائے کر سکتے وہ نو سی میں محب کریں گے یہ مطلب پراپر تھرھو چینل کے تریو جو پہلے سرکاری ملازمیں وہ بھی ان میں اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر جی ٹھیک ہے امیدوار ٹائپنگ سپیڈ کی تیاری جیسے کہ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ لازمیں سٹاپ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا ریٹن ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر آپ کا لیا جائے گا انٹیلیجن ٹیسٹ اس میں آپ کا ٹائپنگ سپیڈ ہوگی پھر آپ کا انٹرویو لیا جائے گا پھر آپ کا میڈیکل لیا جائے گا پھر ہی جا کے آپ کی فائنل سیلیکشن ہوگی یہ تمام باتیں اس ایڈبرٹائزمنٹ میں لکھی ہوئی ہیں آپ چاہیں تو اسے اچھے طریقے سے ریٹ کر کے پڑھ لیجئے گا میں نے آپ وہ سمورائز کر کے سب کچھ پتا دیا ہے کہ آپ اگر ڈیٹیل میں بھی پڑھنا چاہیں تو اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں ایمپورٹنٹ باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں میر و فیمیر ٹرانسٹرنڈر دونوں اپلائے کر سکتے ہیں کیا تعلیم اور آپ کے پاس لازمی اسی نیسی ہونا چاہیے اور آپ کے پاس آپ نے دو ہزار پہلے فیض جمع کروانی ہے اور آخری طریقہ ٹھائی سے سب سے پہلے آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا اچھے یہ پندرہ فیصد کوٹا ہے خواہتین کے لیے پانچ فیصد کوٹا ہے امید و تین فیصد جو کوٹا ہے جو پاس ہونے والی امیدواروں کا اگلے مرحلے میں اسکیل ٹیسٹ ٹیپنگ سپیڈ لیا جائے گا جس کے پاس ہونے کے بعد امیدوار 3.8 کے بنایت پہ انٹرویو کے لیے بلائے جائیں گے وہی بات آگی اسکیل ٹیسٹ اور انٹرویو کے مقابلے کے بعد مبتلا پولیس لائنز نوٹیس آوین پولیس وارن جاری کر دیا جائے جو بھی ان کا فائنل سیلیکشن کا ہوگا وہ پروسیجر وغیرہ شروع ہو جائے جس میں سارا پروسیجر ہے آپ چاہیں تو اگر سکتے ہیں اب ہم اگر اس اگر سکول ڈاؤن کریں تو یہاں پہ ڈاؤن لائن 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 بتاتے ہیں کہ آپ نے کس رگ سے فیل کرنا ہے ہر جاب کے لئے آپ کو الگ فارم فیل کرنا ہے مطلب آپ دونوں پوزیشن کے لئے رہ ٹائم اپلائے کر سکتے مگر آپ فیز جو الگ الگ پی کرنی ہوگی فارم بھی الگ الگ پی کرنا ہوگا براہ مہربانی فارم انگریزی زبان میں فیل کریں ٹھیک ہے انگریز زبان میں اگر انہوں نے کہا کہ اردو صرف آپ کو یہاں پہ لکھ گئی ہے آپ سب کو سمجھانے کے لئے اور آپ صرف بال پوینٹر سے فارم فیل کریں ٹھیک اور ضروری یہ چیز فارم نمبر یہ آفیس فیل کریں اور اچھا آپ نے جو ٹیسٹ فیس ہے نا اور یہ فارم ہے آپ نے کوئی ٹیسی اگرہ نہیں کرنا نہ آپ کوئی online upload کرنا جو آپ جس زیاد سے بات ہے جو بھی پنجاب کے ڈسٹک سے ہیں آپ اس ڈسٹنگ کا آپ کی زیاد سے بات جو پوسٹنگ ہوگی آپ ڈسٹک admission form ان کو submit کروانا with your documents اور اپنی چلان کی slip ہے اس form کے last میں آپ نے وہ copy ان کو دے کے بات remaining copy ان سے لے لینا ہے آپ نے اس سپورٹ fees بھی جمع کروانی ہے police station میں جو آپ کے region میں ہوگا اور documents بھی ان دے دینا ہے ڈسٹک ہے اب ہم basic information کی طرف آجاتے سب سے پہلے آپ پہ مکمل نا آپ کا جو بھی ڈسٹی ہے آپ یہاں پہ سیلیکٹ کر لینا کوٹا ٹائپ آپ کا جو بھی آپ فیمیل ہیں آپ اپنی میری منورٹی کوٹا یا ڈسٹی کوٹا آپ سیلیکٹ کر لینا ہے اگر آپ گورنمنٹ ٹیچر ہیں تو اگر آپ اگر اگر نہیں تو آپ کر دیں اگر آپ کوئی معذور ہیں تو ٹھیک اگر آپ کوئی بھی ڈسٹی بھی نہیں ہے تو آپ اس سے نو جن میل فیمیل یا ٹرانس جو بھی آپ نے سیلیکٹ کر لینا جو آپ کی ہائیسٹ کولیفیکیشن آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اور آپ نے اپنا یہاں موبائل نمبر موبائل نمبر ایک موبائل نمبر تو آپ نے دونوں چیز لازمی دینی کیونکہ آپ کو جو بھی اگر آتی وہ sms بھی آپ کو مل سکتی ہے اور آپ نے اپنے یہاں پہ ریزیلینشل ایڈریس اور پرمنینت ایڈریس آپ نے اپنا لازمی دی 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 پھر آپ جو بھی تیمٹیری ایڈریس وہ بھی آپ پہ دے دی دی فادر آپ کی کیا کرتے جو بھی آپ نے وہ یہاں پہ دے دی 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 ریجویشن یا ماسٹر وغیرہ ان کی جو ریکائیمنٹ ہی نہیں وہ فیل کرنے کی آپ ضرورت ہی نہیں اگر آپ نے کی ہوئی تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو جس اس مطلب ایف ایف کیا ہوئی تو وہ اس میں پلائے کر سکتے ہیں پروفیشنل ایکسپیرینس آپ نے کوئی بھی کیا ہوا کتنا ٹائم سے کتنا ٹائم تک کے لئے آپ کا مطلب وہاں پہ کون سا حوضہ تھا اور دوسرا مطلب آئی ٹی کے لابا کوئی شعبہ تھا آپ وہ یہاں پہ سلیٹ کر لینا ہے پھر کون سے محکمے میں تھے آپ وہ یہاں پہ سلیٹ کر لینا ہے جتنی جگہ اپنی یہاں پہ صرف دو جو ہے آپ کے مطلب ویٹنس آپ نے یہاں پہ انفرمیشن ایٹ کر دینا ہے اگر ان سے معلومات لی جائے آپ کی آپ کی ڈیٹا کی 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 ویلیڈ بتا سکتے ہیں اپنے اپنے کتری بھی فیملی میمبر وغیرہ کی دے دی دی آپ نے پہ لگ دی دی اگر آپ نے پیچھے پریویس جو کی ہوئی ہے تو ٹھیک اگر نہیں کی ہوئی تو آپ نے نو کر دی نہیں اگر کی ہوئی تو آپ لی نہیں ہوگے تو آپ نو کر دیں بس اس چھوڑ دیں اس والے کولم کو یہ کام کا نہیں ہے اب یہ رح چک لیسٹ ٹھیک ہے آپ یہ documents last minute کو دے دیں چار عدد passport ساتھ تصویر آپ چاہیے اپنے وہ یہاں پر کنڈکٹ کرنے کے بعد اپنے کولیکٹ کرنے کے بعد ٹھیک لگا دیں attested photocopy آپ CNIC کی ہونی چاہیے آپ وہ یہاں پر ٹھیک لگا دیں آپ کا domicile کی copy چاہیے آپ نے وہ یہاں پر ٹھیک لگا دیں attested photocopy آپ جتنے بھی educational documents آپ نے وہ جو بھی آپ domicile کے ساتھ ہوتا ہے جو government departments کا ہوتا ہے آپ نے وہ یہاں پہ submit کر کے click کر دینا اگر آپ disability ہیں مازور کوٹا میں تو آپ disability certificate میں کو شوگر آنا photocopy نہیں ہے تو آپ cross لگا دینا ہے اگر آپ نے سرونگ یا retired police officer ہیں آپ نے کئی بھی government ادارے وغیرہ میں کام کیا تو آپ نے اگر ان کا کیا ہے تو ان کا بھی certificate ہوتا ہے وہ آپ اگر ہے تو click کر دیں اگر box پہ چیک لگا دیں اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ اسے چھوڑ دیں cross کر دی ٹھیک یہ وہی چیزیں آگئی ہیں اور آپ نے غلط کوئی بھی documents وغیرہ نہیں اپروڈ کرنا ہے بلکل آپ کی information ساری سہی ہونے چاہیے اور آپ نے 2000 فیس اپروڈ پے کرنی ہے اب at the end یہ دیکھ سکتے ہیں کہ role number slip by post جس post کے لئے آپ apply کر رہے ہیں یہ form ہے سارا آپ وہیں پلیس سٹیشن میں جا کے یہ سلپ سے بھر نہیں ہے جس post کے لئے آپ پر لکھ دینا ہے آپ مکمل نام جو بھی اور جس زیلے سے آپ نے وہ اور فارم نمبر اور شناختی شناختی نمبر آپ نے لینٹر کر دینا اور فارم نمبر جو ہے یہ آپ کو جب آپ ہی پی کر دیں گے نا آپ پھر وہ پہ فارم نمبر ایشو ہو گا وہ ہی فارم نمبر آپ کا یہ بھی لکھا جائے گا وہ ہی فارم نمبر آپ کا یہ بھی لکھا جائے گا اور وہ ہی فارم نمبر آپ کھ دینی یہ بھی چیسٹ کر رہے ٹھیک ہے پیسٹ کر ٹھیک ہے آپ اس طریقے سے کر کے یہ بھی سگنیچر ہو ہی کر یں گے آپ اس طریقے سے fee پی کر دینی ہوں دی سپورٹ فیس ہوگی جو بھی پلیس اس سٹیشن آپ کے گھر کھریب وہ فارم بھی سمیٹ نے اپنا وارس گروپ اوفیشل بنا لیا ہے کیونکہ موسٹ آف دی کینیڈیٹس میل یا میری بہن بھائی ان کو فارم فیل کرنے میں ان کے سوالات یا جوابات میں ان کو پوچھرے میں یوٹیوب پر مسئلہ ہوتا تھا تو آپ اس گروپ پہ بھی جوائن ہو سکتے ہیں اس گروپ کی لنک انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کے ڈسرپشن میں دے دوں گا آپ چاہیں تو خود بھی اس میں جواین ہو سکتے ہیں اور آپ کے جو چاہنے والے آپ انہیں بھی اس کروپ میں جواین کروا سکتے ہیں پھر انشاءاللہ ملتے ہماری نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنی دعا ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ